اسلام علیکم جی کی حال چال ہے آئی ہوب جی سارے ٹھیک ہو گئے میری دعا ہے آپ جانے خوش رہے بادرے الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ایک نیا دین ایک نئی امید اور بہت دعایاں آپ سب کے لئے تو چلو جی آج ادھا بلوگ شروع کر دیں بہت شکریہ سارے ہیں تو پہلے جی میں نے بہت دعاوہ دیتی ہیں میری انٹرگرام فیملی نے میں نے بہت دعاوہ دیتی ہیں میرے واسطے دعا کی تھی میری یوٹیوب فیملی نے بہت میرے واسطے دعا کی تھی تھانکیو سو مچ جی سبزیاں دعاوہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ تانوی اپنے حفظ و ایمان چھ رکھے جی تاڑی پین اولا گئی اسی سردی کیونکہ تاڑی پین فیل نہیں نہ کر دیا تھے انہوں پھر جی تو سردی لگ دی نا پھر ایک واری سردی لگ دی میں یہی کہتی تھی کہ کار بیٹھے انہوں کی سردی لگنی ہے لیکن سردی لگ جاتی ہے آپ کو تو بس پھر اللہ کا شکر آپ بہتر ہوں بس میں نے کہا جی ویلوگ تھے پھر پھر آنے پڑنے ہیں نا نا گلا میں نے ٹھیک کیا اپنا جو شاندہ پی پی کے اور یہاں پہ جی ہم لوگ آگے ہیں وہ ویکلی گروسری کرنے کے لیے کیسے گھر میں ویکلی کی گروسری کرتی ہوں بجٹ کیسے کرتی ہوں گھر کی چیزوں کو کیسے لے کہتی ہوں سب یہی کہتے ہیں سسٹر روز تو اسی کوئی نہ کوئی چیز آرڈر کیتی ہوں دیا آن لائن بھی مجھے نہ گھر بنانے کا بہت شوق ہے گھر کی چیزیں لینے کا بہت شوق ہے بس جی میں یہ کہتی ہوں کہ جو میں نے کوئی کپڑے شپڑے لینے نے نا اس تو بہتر ہے یا کاردی کوئی چیز لیلا میرے کام آئیے گی میرے گھر کی جو چیزیں ہیں ذاری بات ہے وہ ہر ایک کے کام آتی ہیں ہمارے کام آتی ہیں تو پھر مجھے تک چلو تو یہاں پہ میری فیملی نہیں ہے تو میں نے اتنا آنا جانا نہیں ہوتا باہی تو کپڑوں کی مجھے پھر اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہے اللہ کا شکر ہے لیکن اتنی نہیں پڑتی ہے جیسے پاکستان میں روز نوہ نوہ کوئی نہ کوئی فانکشن آیا رہند ہے پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جی میں کوئی نہ کوئی گھر کی چیز ریلوں پیسے سیف کر کے تو بچٹ میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ میں روز روز شپنگ پہ نہیں جاتی ہوں یہاں پہ موسیلی یوکے میں سب لوگ ہی ویک کے بعد جاتے ہیں یا منتلی گروسری کرتے ہیں یا کسی کو بہت ہی مجبوری آتے ہو چلے جان دیں گروسری کرنے واستے کہ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں تو چلو او لینے لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ میری فیملی چھوٹی ہے تو میں ویک کے بعد جاتی ہوں ویک میں جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری لے کے آ جاتے ہیں اس میں یہ دیکھ لیں ویک کی جو گروسری ہے سیریل بھی چاہیے تھا بریڈ بھی چاہیے تھی بیٹی کے کچھ چپس بھی چاہیے تھے مٹر بھی چاہیے تھے اور ویجیٹیبلز تھیں اور فروٹ تھے جو ہم لوگ عام ڈیلی روٹین میں فروٹ ایبری ڈے کھاتے ہیں فروٹ دے وچھ نو 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 ہوندہ کیونکہ فروٹ تو کھانا بہت زیادہ ضروری ہے اور فروٹ ہم لوگ مست کھاتے ہیں مست کھاتے ہیں میری بیٹی بھی میں بھی اور میرے حسن بھی میں ایک بول بنا کے فروٹ کا کھاتی ہوں تو بس ہزبن کو بھی میں ضرور دیتا ہوں یہاں پہ ہو گئی ہے جی ہماری پروپر گروسری اور کوش جی ایز ڈا دے ریوارڈ کار تو بھی سیونگ ہو جاندی ہے اس سے بھی کافی سیونگ ہمیں مل جاتی ہے تو بس جی یہاں پہ جی گروسری کر کے تو ان بیٹی کہہ دیجئے ہوم بارگنگ بھی جانا میں ہوم بارگنگ چلے ہوم بارگنگ مجھے لگتا ہے سب سے چیپس سٹور ہے اور بی اینڈ ایم ہے مجھے یہ لگتا ہے اور ایل ڈی جو گروسری کے ساب سے وہ چیپ ہے اور کیا پتہ اور بھی ہوں نہیں مجھے نہیں پتہ پاؤنڈ شاپ بھی چیپ ہے ہمارے لیے اور ہم میڈل کلاس فیملی زیادہ تر یہ ہوم بارگنگ سے شاپنگ کرتے ہیں زیادہ تر میجورٹی لوگ نئے تھے ہوم بارگنگ تو شاپنگ کرتے ہیں بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں گھر کے لیے ہو گئی آپ کچن کے لیے ہو گئی باثروم کے لیے ہو گئی لیوینگ لون کے لیے ہو گئی سب آپ چیزیں آرام سے ہوم بارگنگ سے کھان پین دیا چیزیں بھی تانو ہوم بارگنگ تو مل جائے دی بہت بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں اور یہاں پہ جی ہمارے انگلیش لوگوں کی عیدہ اسی لوگ جی اپنیاں چیزیں پہلے ہی پوریاں کر رہے ہونے بیٹی یہاں پہ کوئی چیزیں اپنی فائنڈ کرنا شروع ہو گئی تھی تو میں نے اس کو بولا جی ساڑی تھی تھوڑی ضرورت ہے یہ نا چیزیں لیکن وہ کہتے ہیں نا بیٹیاں کہتے ہیں بڑی لادلی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی نا کوئی چیزیں یہ چاہیے ہوتی ہیں اور جہاں پہ یہ پنک کلر کی چیزیں نظر آجائے نا بس پھر اوتھ ہی دل کھڑا ہوئی اندہ زیادہ اور اچھا یہاں پہ میں چیزیں ضرور دیکھتی ہوں بی اینڈ ایم میں جاتی ہوں ایزڈا میں جاتی ہوں ٹیسکو میں جاتی ہوں سب سٹور پہ جاتی ہوں لیکن لیتی وہی چیزیں جو مجھے ضرورت کی گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں فضول خرچی بلکل تا ڈیپین نہیں کر دی زیاری باتیں کبھی کرنی بھی پڑ جاتی ہے انسان آسی ساڑا دل کاردہ سی کوئی نہ کوئی چیز لیے کار واسے ڈیکور واسے کوئی چیز لے لیے کچن واسے کوئی چیز لے لیے اور ہمیشہ اپنے اس بچٹ میں رہ کے کرتی ہوں کبھی بھی کوئی ایکسپینسیز شاپ پہ جا کے نہیں کرتی ہوں کیونکہ بچٹ تا ڈہا خراب ہو یہ گھر تا ڈہا کار بھی تھوڑا جرد ڈسٹرپ ہو جاندہ زیاری گالہ آؤ چیز تسی لے کے چلنی ہوں دیا بل دینے ہوں دینے گیس دا بل بچلی دا بل کار دے بل سارا کچھ تا اسی کرنا ہدا ہے کہ تسی ایک لائن تے لے کے چلنا ہدا جو تو تسی ایکسٹرا کوئی چیزیں لے لے نہیں ہونا پہ تا ڈہا بلکل بچٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یوکے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل دنیا ہی رون دی ہے ہر جگہ پہ رو رہی ہے تو اہی گالہ ہے کہ پھر تانو پتہ ہے کہ پھر اتنا زیادہ مشکل ہوئی اندھا نا تسی سروائیف کس طرح کرنا تسی بچٹ نو لے کے چلنا کس طرح اور یہاں پہ بیٹی کو بھی یہی بات میں سمجھا رہی کیونکہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں صرف وہی لینی ہے کیونکہ ضرورت چاہیے جو گھر میں وہی چیزیں لینی ہے ایکسٹرا کچھ بھی نہیں لینا ہے اور ایکسٹرا تاڑی پہ ان صرف لے گی تو لے گی تو برطن لے گی کیونکہ مجھے کچن میں برطن لینے کا بہت زیادہ شوق ہے گھر کو ڈیکور کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اپنے ضرورت کے حساب سے کیا ہے شکر اللہ پاک اور یہاں پہ جی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ پورے سٹور جو ویلوٹ ویلوٹ ہو گئی ہے اتنا ویلوٹ آگیا ہے نا کشن ویلوٹ کے کٹن ویلوٹ کے شوز کپڑے ہر چیز ویلوٹ کی کیونکہ وہ اس حساب سے ہی چل رہا ہے آج کیونکہ سردیاں ہیں تو یوکے میں زیادہ تر سردی ہوتی ہے امریکہ میں کینیڈا میں زیادہ تر سردی ہوتی ہے تو پھر اس کے حساب سے یہ چیزیں بنتی ہیں اور وہ بھگتی ہیں ہمارے سٹوروں دے ویچھے تھے اوٹھے ہی پھر ساریاں چیزیں تو سی لینیاں دیاں تھا میں کہا سارا سٹور چیک کر لیا تھا کچن چیزیں دیکھیں بغیر تھے پھر تاڑی پین کس طرح کار جا سکتی ہے اور جہاں پہ جی بس میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹی کوفی اور شوگر کے جو چیزیں ہیں یہ باکس جو ہے یہ بس لگتا کوئی چینج کرنے والے لے لیکن میرے دل کو اتنے خاص نہیں لگے اور جہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ ویپ کرنے کے لیے کریم کو دیس سے اور میرے عزبن یہی کہہ رہے تھے ہم لوگوں نے میں مہنگی لے لیا یہ سستی ہے تو میں یہی کہہ رہی تھے اور صرف ایک ہی پارٹنر لگا ہے ہمارے جو ہیں وہ تین انہوں نے دیئے ہوئے ہیں آپشن کہ آپ اس سے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں تو پھر تین چیزیں دے سیتان پھر پیسے بھی لگتے ہیں اور جہاں پہ جی کس کس اس کو مگ لینے کا شوق ہے مہنو تے بہت زیادہ شوق ہے اور یہاں پہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا میں نے کہا چلو مہنو یاد سارا ہوں دا ہے میں کومیٹ لکھے ہوں دیں تارے سارے میرے ذہن چون دیں کہ سسٹر آپ دینر سیٹ کہاں سے اتنے لیتی ہیں اور وائٹ ہی کلر کے کہاں سے زیادہ ملتے ہیں تو جی یہاں ایزڈا سے بھی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے وہ پورا سیٹ لینا ہے تو بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ سیٹ بنانا ہے خود تو بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ زیادہ اس طرح سے سیٹ بنا لیتے ہوتے ہیں کیونکہ پورے کھلے پڑی ہوتی ہیں چیزیں تو آپ نے جتنے پیس لینے ہے تو آپ آرام سے لے سکتے ہیں اور اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ون پاؤنڈ نائنٹی نائن پینس کی ٹو پلیٹس لگی ہوئے ہیں اگر ہم یہ دو باکس لیتے ہیں اس میں چار پلیٹس ہوں گی تو آپ آرام سے یہ ڈیزرٹ پلیٹس اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ساہ پاس اس کے جیسا کوئی اور سیٹ پڑا ہوئے تو وائٹ میں ہی یہ تھوڑا تھوڑا سا کریم کلر کا تھا تو چلے کوئی بات نہیں گھار دے بھی چلے کہنے دینا ہے جتنے برتن ہوں اتنے ہی کٹنے کیونکہ ٹوٹ دے بہت زیادہ ہیں اور گھار تا انہوں پتا ہے کہ گھار برتن ہوں کوشی نہیں آئے گا ساریاں چیزاں نویاں بزار چاہیانے پر اسی کوش نہیں لے رہے ہیں حالانکہ کچن ساڑا سارا پریاں ہوں دا ہے اور یہاں پہ یہ سٹار والی جو پلیٹس تھا نا مجھے اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا چلو گے نیکس ٹائم اپنے زماغ چراک لئیے نیکس ٹائم انشاءاللہ ضرور لوں گی اور جہاں پہ جی گھر کے لیے ڈیکور کے لیے بھی چیزیں ہیں اور ساتھ میں اگر آپ نے اپنے باتھروم کے لیے چیزیں لینی ہے اگر کچن کے لیے لینی ہے سپریہ لینی ہے دیکھو ڈیلی شاور ڈیلی شاور جو سپریہ ہے وہ لے سکتے ہیں یہ والی ساری چیزیں آپ کو اور ہم سے مل جاتی ہیں ہم بارنگنگ سے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ شاپنگ کرتے ہیں مجھے لگتا انہوں نے کوئی بچٹ ہون دی ہے تجری وجہ تو لیند دینا نہ یہاں پہ آپ کو گھر میں کھانے کے لیے چیزیں مل جائیں گی اور سارے آدھا کار جی سویٹا آدھا بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن وہ اس کو کم دیتی ہوں اور جہاں پہ آگئے ہیں جی ہم بھی اینڈ ایم میں یہاں بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے کشن لینے ہے اپنی لیوینگ روم کے لیے ویلوٹ کے تو میں نے کہا یہاں پہ میں دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو پریزنٹ دینے ہے تو کتنی پیارے انہوں نے یہ تو لگائے ہیں اپنے طور پر کیونکہ ان کی کرسپس آ رہی ہے لیکن اسی کسی کو پریزنٹ دینا کسی کو گفت دینا تو اسی ایتھو لے کے بھی انام نہ دے سکتے ہو یہاں یوکے میں آپ کو ہر قسم کے ہر ٹائپ کی پرائز کے حساب سے چیزیں مل جاتی ہیں زیادہ برینڈ کی بھی چیزیں ہیں اور کم پرائز کی بھی ہیں کیونکہ ہر طبقے کے لوگ یہاں یوکے میں بھی بستے ہیں کوئی زیادہ فورڈ کر سکتے ہیں چیزیں لینا پیسوں کی اور کوئی کم کر سکتے ہیں ساڈے ور کے لوگ تھے ایتھو بھی لیکے چیزیں گزارہ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ اگر بات کریں کہ کوالٹی کی اور کوالٹی میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا خاص فورک نہیں ہوگا کیونکہ یوکے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی چیز پر کمپرومائز جلدی نہیں کرتے ہیں کہ کمپرومائز کر کے ایک جوالوجی ملاوٹ کردنے ہر چیز تقریب پر یہ دیکھیں سکن کی آپ کو مل جائیں گی ساری سکرین پروڈکس آرام سے آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں اگر آپ نے سون کریم لینی ہے کوئی ویسلین لینی ہے ہینڈ کریم لینی ہے تو کچھ بھی سکروب لینا تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور اچھا مجھے تو بی اینڈ ایم اتنا زیادہ پسند ہے نا کہ میں تانو کی دسا میرے کار دیا زیادہ تر چیزیں تانو بی اینڈ ایم جو ہی ملن گیا یا ہوم بارگنگ جو ملن گیا کیونکہ میں انہوں لگ دا ہے کہ سارے تو سب سا سٹور اس ملک دے ویچ ہے ای بی اینڈ ایم پاؤنڈ شاپ ہو گئی اور ساتھ میں یہ ہو گیا ایزٹا ہو گیا ایل ڈی ہو گیا اور ہوم بارگنگ ہو گیا رینج بھی کہتے ہیں اتنا زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے میں بولے ایسے ایک واری اپنی ویڈیو چکے رینج مہنگا ہے میرے حساب دینال مہنگا ہے تو کسی نے کہا کہ جی نہیں مہنگا تو چلو کوئی نہیں ہوتے ہیں میں کدی چلی جاؤں گی یہ مجھے کشن پساند آگئے انشاءاللہ میں نے یہ لے لینے اب اور کٹن یہاں سے اب لے سکتے ہیں جو کاردی تو اسی چیز لے رہی نا بی اینڈ ایم چلے سکتے ہیں بڑا ہی چیپ سٹور ہے بہت زیادہ چیپ سٹور ہے میرے ساب دینال تاڑی پین نے کہتے ہیں تو مطلب سمجھو کہ سستہ ہی ہوئے گا جی تاڑی پین چیزیں لے رہی تو گھارا آگئے ہیں جی گھارا آکے جی بناتے ہیں ہم دوپیر کا کھانا دوپیر کے کھانے میں بنیں گے جی مولیوں والے پراتھے بیٹی نے تکھانے کوئی نہیں ہے اور صرف میں نے اور میرے حساب نے کھانے ویکنڈ پہ کھانے ہوتے ہیں یا کبھی ہم نے دیوڈنگ دا ویک ایک دن کھانا ہوتا ہے ایک دن کھاو ہے جس دن دل کرے بس اس دن ہم نے وہ کھا لینا ہے روز روز پراتھے نہیں کھانے اور جہاں پہ میں مولیاں فریش لے کے آئی تھی یہاں پہ بہت زیادہ اچھی فریش سبزیاں ملتی ہیں اور سردیاں دیتے ہیں آج کال بڑیاں ہی فریش سبزیاں یہاں ہیں جی بڑا دل کردہ کے بندہ ہونا سبزیاں نکھائے اور آج کل کیا کر رہی ہوں کہ میں نے اپنی ڈائیٹ میں اور اپنے کھانوں میں زیادہ تر سبزیاں رکھی ہوں یعنی زیادہ سبزیاں کھا رہی ہیں اور چکن بھی کھا لیتے ہیں ایک دن چکن بنا لیا ایک دن میٹ بنا لیا ایک دن کیمہ بنا لیا ایک دن سبزی بنا لیا وہی بات ہے کہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بس ہر ایک چیز کو پلان کر کے آپ جب چلیں گے نا تو آپ کے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی میری تو بڑی آسان ہوئی یہ ہے میں پورے ہفتے کا ایک میل پلان سارا کر لیتی ہوں کیا پکنا ہے کیا لانا ہے کیا رہ گیا ہے کیا ہے سارا کچھ تو میری زندگی بڑی آسانی سے چل جاتی ہے صبح رات کو ایک دن پہلے جو ہے نا میں ڈیسائٹ کر لیتی ہوں کہ میں نے دوسرے دن کیا کرنا ہے کیا پکانا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا سارا کچھ لے کے چلتی اور مجھے لگتا ہے یہاں یوکے میں جب ہم آکے رہتے ہیں شروع ہوتے ہیں نا تو ساڑی زندگی بڑی ڈسیپلن چاہیے دی ہے اسی ہر کام ایک ٹائم ٹیبل بنا کے کرنا اور یہ بات بڑی اچھی ہے چلو جی بڑے ہی مزے دار مولیاں والے پراتھے بیٹی والا پراتھا بنا دیتا ہے بس پھر اسی انجوئے کر دیں ہیں اے دو پراتھے ایک میرے ہزبند آتے ایک میرا نال دیں ہی ہوئے گا نال چار ہوئے گا تو چلو اپنا خیار رکھنا دماغہ چھے یاد رکھنا ویڈیو اچھی لگے ولوگ اچھا لگے لائک شیئر کومیٹ کرنا نیکس ولوگ جو ملانگے اللہ حافظ